ہیلو سٹوڈین گوڈ مورننگ میں منجل حسن اردو معلم کے حصے سے آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اسکوٹس پبلک اسکول کے آن لائن کلاس میرے عزیز ہنہار طلبہ اس سے پہلے آپ لوگوں کو اس میں خاص کی قسمیں پڑھایا کچھ اس میں علم تک پڑھایا تھا آج آپ کا سبق ہے کنیت کنیت کسے کہتے ہیں کنیت کسے کہتے ہیں وہ نام وہ نام جو ماں باپ بیٹے یا کسی اور کے تعلق سے مشہور ہو کنیت ہے وہ نام یاد کر لینا ہے زبانی وہ نام جو ماں باپ بیٹے یا کسی اور کے تعلق سے مشہور ہو اسے کیا کہتے ہیں کنیت کہتے ہیں وہ نام جو ماں باپ بیٹے یا کسی اور کے تعلق سے مشہور ہو کنیت کہتے ہیں جیسے ابن مریم ابن مریم بنت زینب زینب کی بیٹی ابن مریم 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 کا بیٹا ہے نا مریم کا بیٹا بنت زینب زینب کی بیٹی ابو القاسم قاسم کا باپ ام کلسم کلسم کی ماں ابو حریرہ ابو حریرہ ایک صحابی کا نام رکھا گیا تھا اس کا نام اور کچھ تھا لیکن اللہ کے یہ صحابی کیا کرتے تھے ایک بلی سے بہت پیار کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس صحابی کے اس کے اوپر پڑ گیا کہ ایک بلی سے پیار کرتے ہیں تو اس کے قضائے کہ اے ابو حریرہ تو وہ صحابی یہ سمجھا کہ یہ ہمارے نام حضور کے موں سے جو نام نکل گیا وہ مزاکن ہو یا جیسے بھی ہو وہ اپنا تبرکن سمجھا اور یہ نام کو اپنا نام بنا لیا وہ صحابی اپنا نام کو کیا کہ ابو حریرہ بلی کا باپ ابو حریرہ بلی کا باپ ایسے ناموں کے پہلے ام من ابن بنت ابو ام ہوتا ہے جس سے رشتے ظاہر ہوتے ہیں اس سے رشتے ظاہر ہوتے ہیں رشتے کیا ظاہر ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے نا ابن باپ بتا ہے ابن مریم مریم کا باپ اس سے ظاہر ہونا کہ نیامت اللہ ایک نیامت اللہ ابن منظر اس سے باپ مراد ہو گیا منظر مراد ہو گیا جیسے اور کوئی ہے ابن لگا دینے سے نام کے بعد ابن لگنے سے باپ کا مراد آئے گا ہے ٹھیک سمجھنے ہے ایک کوئی نام ہے جیسے راہت راہت ابن زید زید کا بیٹا راہت ام کلسم کلسم کی ماں ہاں نا جیسے اور اترتے ہیں کہ زید زید ابن زید ابن زاہد زاہد کا بیٹا زید زاہد ابن زاہد زاہد کا بیٹا زید اس طرح سمجھے لقب کسے کرتے ہیں اب دیکھئے وہ نام جو کسی خوبی یا برائی کی بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے اسے لقب کہتے ہیں جیسے جیسے رستمہ ہند جیسے رستمہ ہند ملکہ ملکہ ترنم بلبلہ ہند یہ کیا ہے کسی کسی آدمی کی خوبی اور اچھائے دے کر کے عوام کے طرف سے اس کو نام دیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں لقب یاد رکھیں گے لقب کسے کہتے ہیں بلبلہ ہند یا بابا بلبلہ ہند یا بابا اردو محسین ملک شیر خدا جہانگیر کلیم اللہ ابو جہل وغیرہ وغیرہ یہ کیا ہے کہ کلیم اللہ اللہ کے طرف سے اس کو دیا گیا تھا حسید مسالی السلام کو دیا گیا تھا ابو جہل جہل کا باپ محسین الملک یہ سب کیا ہے سب لقب ہیں یہ عوام کے طرف سے دیا گیا ہے ٹھیک ہے خطاب کسے کرتے ہیں خطاب خطاب بادشاہ حکومدیہ عمرہ کی طرف سے جو عزازی نام دیے جاتے ہیں وہ خطاب ہیں جیسے نجم الدولہ وقار الملک خان بہدور بہ بھارد رتن سر سمس العلماء سر سمس العلماء اماد الملک ملک وغیرہ کیا ہے خطاب کی سکت ہے بادشاہ حکومت بادشاہ حکومت بادشاہ حکومت یا عمرہ کی طرف سے جو عزازی انعام کے طور سے انعام کے طور پر نام دیے جاتے ہیں یعنی انعام کے طور پر بادشاہ یا حکومت یا عمرہ کی طرف سے عزازی طور پر اسے انعام دیا جاتا ہے اس کو بولتا ہے ٹھیک ہے وہ خطاب ہیں جیسے نجم الدولہ وقار الملک خان بہدور بھارد رتن سر سمس العلماء اماد الملک وغیرہ عرف عرف کسے کہتے ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے عرف ہے اصل نام کے علاوہ کسی طرح کی نفرت یا پیار سے جو نام رکھ دیا جائے کیا ہے عرف اصل نام کے علاوہ کسی طرح کسی طرح کی نام نفرت نام ہو یا پیاری نام پیارہ نام ہو جو جو نام رکھ دیا جائے اصل نام کیا ہے عمر عمر کے بعد ایک پدھیسی نام کیا کہتا ہے جسو پدھیسی بولتے ہیں کیا کہتا ہے کلچو 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 تو عمر کیا ہوگی اصل نام ہو گیا کلچو اس کا کیا کہ ارفی نام کو ارفا کہیں گے اس کو کیا لکھیں گے نام عمر ارف کلچو سمجھے جو نام اس کا رکھا گیا پدھیسی نام ہو کیا کہتا ہے کہ اصل نام کے علاوہ کسی کسی طرح کی نفرت یا پیار سے جو نام رکھ دیا جائے بہت عرفی نام ہوتا تھا کب ہوتا تھا کہ پہلے پہلے کے زہنیت کی زبان میں کیا ہوتا تھا بچہ ماں کے بچہ کو بچہ نہیں ٹکتا تھا مر جاتا بچہ پیدا ہوتے ہوتے پھر مر جاتا تھا یا کسی کسی ہم کی بچہ نہیں پیدا ہوتا تھا تو کیا کر رہا تھے کہ اس کا نام اتنا گھٹیا نام رکھو کہ یہ ٹھیک ہے سمجھے تو اس پہلے پہلے کے کیا کہتا ہے گارجن لوگ کیا کرتے تھے ماں باپ اس بچے کا نام یہ الٹا پولٹا نام رکھ دیتے تھے اور ڈومہ رکھ دیتے تھا کیا کیا نام رکھ دیتا تھا سمجھے پلو رکھ دیتا تھا کیا کیا رکھ دیتا تھا سمجھے تو پلو اگر نام رکھا ہے اس کے ساتھ اور ایک کوئی نام ہے جیسے ناہید ناہید نام اثل ہے اور پلو پلو کر کے بسور ہو گیا ہے تو ناہید عرف پلو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نکھنا پڑے گا یہ اصلی نام کی مختصر شکل ہو اسے عرفہ کہتے ہیں جیسے کلو چنو گڑیا پپو شبو شمشو سمس الحق فخر فخر الدین وغیرہ تخلص اب تخلص کسے کہتے ہیں شائر اپنے اصلی نام کے علاوہ شائر اپنے اصلی نام کے علاوہ ایک مقتصر سا نام رکھ لیتا ہے جسے وہ اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے کیا کرتا ہے شائر اپنے اصلی نام کے علاوہ ایک مقتصر سا نام رکھ لیتا ہے جسے وہ اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے پہرتا ہے عام طور سے عوام شرقہ کو اس کے تخلصی جانتے اور پہچانتے ہیں مثلا غالب خالی حالی کیا مثلا غالب حالی وغیرہ کیا ہے حالی کبھی اصلی نام ہی بطور تخلصا استعمال کیا جاتا ہے جیسے اقبال ٹھیک ہے پیارے بچوں آج آپ کا سبق یہیں تک رہا خدا حفظ فی امان اللہ امید ہے کہ آپ دھیان سے جرور پڑھتے ہوں گے ٹھیک ہے السلام علیکم ٹھیک ہے